بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فرگو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوٹ کروں ویڈفکیشن آپ کو ملے دوسری بات ہے ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور تیسری بات یہ لائک کمنٹ شیج درور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ آپ سائی ہو آج میں بنا رہی ہوں دھابا سٹائل ماش کی دال پوری ویڈیو دیکھئے گا انشانلہ جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ اس کو بار بار بنائیں گے اسی طریقے سے اس میں گھی تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے ایک پو ماش کی دال بنا رہی ہوں تو آج پو سے تھوڑا زیادہ گھی میں نے لیا ہے ویسے آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ اچھی دال بنائنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو گھی تھوڑا سا زیادہ مقدار میں لینا پڑے گا ایک بلکل چھوٹی سی پیاز ہے یہاں اگر درمیانی پیاز ہے تو اس کو حاف کر لیں کونٹیٹی آپ دیکھ رہے ہوں گے پیاز کی تو میں نے اس کو باریک باریک سا کٹ لیا ہے بلکہ چوب کرنا کہہ سکتے ہیں اس کو اور یہاں پر جو ہے دال ہے ماش کی ایک پو ساف کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں نے بھگویا تقریباً آدھا گھنٹا اور اس کے بعد میں نے اس کو سمپل اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں کچھ بھی میں نے شامل نہیں کیا ہے اور اب ہم کریں گے پیاز کو فرائی ساتھ ساتھ دیکھتے رہے گا انگریڈینز میں آپ کو بتاتی رہوں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری ویڈیو سمجھ آئے اور آپ کو اچھی سی دال کی ریسپی مل سکے تو پیاز کو ہم کریں گے ہلکا سنہری ری ہوگی ایک ہے پیاز ہو رہی ہے اور پیاز جو ہےنا میں لو فلیم پر کریں گے کیونکہ لو فلیم پر جب ہم پیاز کو براؤن کرتے ہیں تو وہ کسپ ہوجو کرے ہیں تو hoop從ح đ05 رہیں گے تو اس quiserdi ورحم رہیں گے اس لو فلیم پر پیاز جو ہے وہ کسپی ہو کے براؤن ہوگی تو یہ جلدی سے گھلا جائے گی کیونکہ وہ کسپی ہوگی تو میں کسپی اس جو ہے اس've Oxford کو فرائ رہی ہوتا ہے تاکہ geçب declaratory اس کو مسالہ بنائے تو یہ جلدی سے اس کا نام و نشان مٹ جائے اور ابھی پیاس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ فلیم لو ہے اور دال کو ہم نے نائنٹی فائی پرسنٹ تک گلا لینا ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو دال کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جھاگ ہوتی ہے تو بہت سال لوگ جھاگ کو اتار دیتی ہیں تو جھاگ کو نہ اتار کریں کیونکہ یہ دال کا جو ہے اس کے مختلف اجزاء ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں بہت کارامت چیز ہے اگر ہم اس کو ضائع کر دیں گے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اچھی چیز کھانے کا تو یہ دال کا جو دھاگ ہے وہ میں نے بلکل بھی نہیں ہوتارا اور دال کو ہم نے نائنٹی فائی پرسنٹ گلا لینا ہے بلکل اور کوشش کریں کہ پانی اس کے اندر ہی سوکھے کیونکہ اگر ہم پانی کو پھینک دیں گے تو ٹیسٹ ہمارے پاس اور گزائیے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے دال کو ہم نے پانی کے ساتھ گلا لینا ہے پان پانی خوشک ہونا چاہیے اتنا پانی رکھیں کہ دال جو ہے وہ اسی میں گل جائے اور پیاز جو ہے ہمارا قریب قریب ہے فرائی ہونے کے پیاز الحمدللہ یہ دیکھیں ہرکیس نیری ہوگئی ہے ہماری اب ہم اس میں ہری مرچیں ہیں دین عدد کٹی ہوئی یہ شامل کریں گے بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا ہری مرچوں کے فرائی ہونے کا جسے ای نیری ہوگی ہوتی ہے اب ہمارے پاس 1.5 کچھ میں چھمچ ہے زبیر لیسے ندرک کا پیسٹ یہ ہم نے شامل کیا ہم ساتھ میں علاقے ہیں اور ساتھ میں ایک ساتھ میں ساتھ میں رہا ہوتے ہیں جب الساتھ میں اور پھر جانا ہوئی تو یہ ساتھ میں خانہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ میں شامل کرتے ہیں شامل کیوں کہتیوں میں، کیونکہ جب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو اس کو شامل کرنا کہتے ہیں نا بٹا شامل کرنا نہ کہا کروں، ٹھیک ہے اپنے بکر نے بول دیا کہ میں عشان شامل کرنا نہ کہا کروں اور فرم کو جو ہے میں نے بہت ہلکی حلقا کیا ، اب میں دہی شامل کریں گے کچھ دہی ہم اس وقت شامل کریں گے ویڈیو کو دیکھتے رہ گئے گا انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی توٹلی بیٹرنٹ ریسپی ہے آج کی تو اب ہم مسالے شامل کرتے ہیں تو مسالوں میں ہے دڑا مچ آدھی چاہی کا چمچ حلدی آدھی چاہی کا چمچ لارمچ پوڈر آدھی چاہی کا چمچ اچھا لارمچ آپ اپنی مرضی سے لے لیں کیونکہ میرے پاس بہت تیز والی ہے اس لیے میں کم ڈالتی ہوں ایک چھٹکی ہے کلونجی ایک چھٹکی ہے اجوائن آدھی چاہی کی چمچے تھوڑا کم زیرا بسم اللہ الرمانہ ہی تمام چیزیں شامل کی اور اچھی سے کریں گے بھنائی ٹھیک ہے ویڈیو کو آئند تک دیکھئے گا ساتھ ساتھ پتا چلتا رہے گا آپ کو کہ میں کون کون سے مسالے بکتن فبکتن شامل کر رہی ہوں الحمدلینا جی دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھا پرائی ہو گیا ہے اب ہم دال ڈال دیتے ہیں اس میں اس کو پکانا ہے تو مکس کرتے ہیں اب یہاں ہم نمک شامل کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی تک اس میں نمک شامل نہیں کیا تو آپ ہزوی زائی کا نمک شامل کر دیں تو یہاں پر ہم ہزوی زائی کا نمک شامل کر رہے ہیں میں یہاں پر تقریباً چائے کا چمچ یا ایک کھانے کے چمچ کے قریب جو ہے وہ نمک شامل کر رہی ہوں اور ہم نے یہاں پر فریم کو جو ہے نا وہ ہائی کر دینا ہے تیز آنچ پر پکانا ہے ہم نے یہاں پر اور اور اب جو ہے ہم نے اس میں جو چیز شامل کر دی ہے وہ ہے بھون کے پیسے ہوئے دھنیا اور زیرا پاورڈر ایک ایک چائے کا چمچ ٹھیک ہے یہ ہم نے شامل کر دیا فلیم کو آپ نے ہائی رکھنا ہے اب یہاں پر میرے پاس ہے آدھا کٹا ہوا لیمون تو میں لیمون چھے اس میں ڈال دیتی ہوں نچور دیتی ہوں ٹھیک ہے لیمون میں نے نچور دیا ابھی مکس کر دیتے ہیں اس کو آپ دیکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ چھوڑی در پکائیں گے اب ہم یہاں پر ڈالیں گے چھوڑی سی کسوری میتھی اور اس کو مکس کریں گے اچھا سا فلیم کو ہم نے ہائی ہی رکھنا ہے کسوری میتھی کی خشبو جو ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے ٹیسٹ بہت اچھا نکلاتا ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ تقریبا مزید تہی شامل کر دیں گے اور مکس کریں گے ڈال کا پانی مکمل طور پر ہم خوش کر لیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں اب تقریبا آدھی چھائی کی چمچ ہم گرم سالہ پاوڈر جو کہ ہوم میٹ ہے اور اس کی ریسپی انکلیپ آپ کو ملے گی تو یہ ہم ڈال کر اچھا سا مکس کریں گے راجواب ٹیسٹ کے لئے آپ کو سب چیزیں فالو کرنی ہوں گی بہتی زبردست ٹیسٹ ہے بلکل ڈابا سٹائل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال کھڑی کھڑی ہے بلکل اور سب چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں ڈال ہماری تقریبا ریڈی ہے اب ہم اس پہ چھڑک دیں گے ڈھنیا ڈھرک کٹی ہوئی بہتی